اسلام علیکم دیر آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عظیم مسلم کریکٹر ارتوگر الغازی کا اور ڈراما سیریل ارتوگر الغازی میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ان حکمت بھری باتوں کا جن کو سن کر ایک مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے سب سے کمال کی بات اس رامے کی یہ ہے کہ جب بھی اس رامے میں کوئی سین آتا ہے جب کوئی کریکٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے تو باقی تمام افراد سینے پر ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کر عدب کا اظہار کرتے ہیں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال نشان پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے نشان پر ہلکہ سا پوش کر کے آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا ارطگرل غازی تیرمی صدی کی اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے مخوص ایک عظیم و شان داستان ہے ایمان انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی جس نے اپنی ثابت قطمی اور جرس سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالے اغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطگرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اکارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجووں کے ساتھ مختلف ادوار میں سلیپیوں، منگولوں، سلجوگ سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن اناثر کو شکست دی بارہ سو اسی میں ارطگرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داگ بیل ڈالی اور یوں خانہ بدوشوں کے اس قبیلے نے تین بریازموں پر چھ سو سال تک حکومت کی یہ ڈراما سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے محفوظ ہیں اب ہم ذکر کرتے ہیں اس ڈرامے میں شامل ان حکمت بھری باتوں کا جن کو سن کے ایک مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے مجھے موت کا ڈر نہیں لیکن وہ آخری سانس میرے لئے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں دو طاقتیں ہیں ایک تلوار دوسری اکل آج تک کوئی ایسی تلوار ایچاد نہیں ہوئی جو اکل کو ہرا سکے اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے ذلفکار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑا کوئی بہادر زمین پر اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے و بستہ ہوں گے ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مسائب ہم پر آ پڑیں گے حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہو تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہے اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پاسکے تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو چائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں اگر ہم نے آج ترکے مارے بزدلی کی چڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کام پینگی مایوسی ہمارے لئے حرام ہیں ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی جد و جہد ہماری مگر فتح اللہ کی ہے حق کی راہ پر چلنے والے کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا ہم خیانت اور دوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہن جاتا ہے ہماری اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لئے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لئے سنائی جاتی ہیں اس ڈرامے میں اطاعتِ الٰہی، محبتِ رسول اسلامی تفکر، ملی قیرت، فلاحِ انسانی یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں یہ ڈراما یہ بھی بتاتا ہے کہ سازش، چلاکھی اور منافقوں سے کیسے ڈیل کیا جائے میری یہ گزارش ہے کہ ایک بار ضرور آپ اس ڈرامے کو دیکھیں یہ بچوں کی تربیت کے لئے اور بلخصوص پوری قوم کی گیرت کو جگانے کے لئے اور حمد کو بڑھانے کے لئے اور یہ یقین دلانے کے لئے کہ آپ جتنی مرضی کمتداد میں ہیں اگر آپ کے پاس ایمان ہیں آپ کے پاس گیرت ہیں آپ کے پاس چکین ہیں اللہ پر بھروسہ ہیں آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا تو ڈیر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ